سوچتے رہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہیے یعنی ہمیشہ اپنی نعمتوں کو گنتے رہیے سوچئے، تفکر کیجئے، تدبر کیجئے، کائنات کی نعمتوں کو دیکھئے یہ چاند، یہ تارے، یہ دن، یہ رات، یہ سورج یہ ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے مسخر کر رکھی ہے ہم ان پر قابو نہیں پاسکتے تھے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں جو کچھ نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں ہمارے اطراف میں جو کچھ نعمتیں دے رکھی ہیں ہم کسی چیز کو ہم حاصل نہیں کر سکتے میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں لوگوں کو کہ آپ کسی ہسپٹل میں چلے جائیں اور وہاں پہ یہ دیکھیں کس قسم کے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ ہزار طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں جن کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں اور الحمدللہ ہمیں کوئی بیماری نہیں اسی طرح کسی لیبارٹری میں چلے جائیں اور وہاں سے زیارہ لسٹ لے لی یہ کہ کون کون سے ٹیسٹ آویلبل ہیں تو آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ سیکڑوں قسم کے ٹیسٹ ہیں جو آویلبل ہیں اور ان ٹیسٹوں کی ہمیں ضرورت نہیں پڑھ لی اور ٹیسٹوں کی ضرورت کب پڑھتی ہے جب ہم بیمار ہوئی آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی عظیم نعمت ہے جو ہمارے جسم میں موجود ہے ہمارے گھر میں موجود ہے کائنات میں موجود ہے تو یہ جو پروسس ہے think and thank سوچئے اور شکر کیجئے یہ جذبہ اگر پیدا ہو جائے یہ احساس اگر پیدا ہو جائے یہ سوچ اگر پیدا ہو جائے تو پھر زندگی میں انسان کبھی negative نہیں ہو سکتا پھر وہ جو ہم نے شروع میں بات ارز کی تھی کہ we suffer by comparison ہم غلط تقابل نہیں کرتے اور ہم پھر کبھی کسی قسم کی suffering کا یا پریشانی کا شکار بھی نہیں ہوں گے تو میں آج کے lecture کا اگر خلاصہ کروں تو اس میں چند اصولی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور وہ اصولی باتیں میں چاہ رہا ہوں کہ تحریری شکل میں آپ کے سامنے آئیں کیونکہ آپ انہیں پھر ہمیشہ یاد رکھیں گے اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ لاکھوں روپے مہانہ کمانے والے سے زیادہ خوش وہ شخص رہتا ہے جو ملی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے اور نام ملی ہوئی نعمتوں کے اوپر نظر نہیں رکھتا لاکھوں روپے مہانہ کمانے والے شخص سے زیادہ وہ شخص خوش رہتا ہے جو ملی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے اسی طریقے سے جو اگلی چیز میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یاد رکھیں وہ یہ کہ جو اس وقت سکرین پر آپ کے سامنے بھی ہے کہ ہمارا ہر عضو کئی کروڑ کا ہے اور اس پہلو سے دیکھئے تو غریب سے غریب آدمی بھی دراصل غریب نہیں ہوتا مطلب اس بات کا یہ ہے کہ ہمارا ایک ہاتھ بھی ہم سے لے لیا جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ ایک کروڑ لپے در دو اور پھر ہمارا ہاتھ ٹھیک ہوگا تو اگر ہمارے پاس کروڑ لپے ہیں تو ہم کروڑ لپے دینے پر تیار ہو جائیں گے تو غریب سے غریب آدمی بھی اس پہلو سے اصل میں کروڑ پتی ہوتا ہے